سو پیارے بچو لیٹ وی سٹارٹ ویٹ ڈیٹ آف مکینیزم آف بفر ایکشن آف ایکسٹ بفر کوئی مکینیزم آف بفر ہے اس کا بفر ایکشن کا مکینیزم کیسا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے مکینیزم آف بفر ایکشن آف مکسٹ بفر ٹھیک مکسٹ بفر کا مکینیزم ہمیں پڑھنا ہے مکسٹ بفر میں ہم نے ایک پڑھا تھا ایسیڈک بفر دوسرا پڑھا تھا بیسک بفر اور تیسرا پڑھا تھا ہم نے سالٹک بفر یا سالٹ بفر تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ایسیڈک بفر کا مکینیزم بتائیں گے اسی سے سارا کلیر ہو جائے گا ایسیڈک بفر ٹھیک ہے بچے پہلے تو لڈو مکینیزم دیکھو جس کو صرف سن لینا سکول میں وہی لکھنا پڑے گا ٹھیک تو تھوڑا دھیان دینا کہ جیسے لڈو لوگ پڑھاتے ہیں وہ کیسے پڑھاتے ہیں بفر مکینیزم کو تو پہلے اشویزن بھی پڑھا رہے ہیں ابھی دیکھو بہتی ایسیڈک بفر کا کیسے مکینیزم بتاتے ہیں دیکھو بیٹا ایسیڈک بفر میں ہم جانتے ہیں کہ there is a weak acid and it's a salt with strong base تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جسے weak acid ہے CH3COOH so that will split up into CH3COO negative and H1 positive یا H3O positive in the presence of water isn't it یا simply H1 positive لکھ سکتا چلے گا دوسرا ہمارے پاس اس میں جدیا جاتا CH3COONA as it is a salt and salt is always a strong electrolyte salt is always a strong electrolyte تو ہوگا کیا کہ یہ dissociate کرے گا اور CH3COO negative دے دے گا اور Na1 positive دے گا بولو کیا اس میں equilibrium ہوگا کیا اس میں equilibrium ہوگا نہیں کیونکہ strong electrolytes میں equilibrium نہیں ہوتا equilibrium کس میں ہوتا ہے weak electrolytes میں اب آپ کو یہ بولا جائے گا کہ اگر مان لو آپ نے ٹھیک acid ڈالا بولا if acid is added if acid is added اگر آپ نے acid کو add کیا ٹھیک تو acid سے ہمیں کیا ملے گا بیٹا H positive H positive کس کے ساتھ جوڑ جائے گا یہ ions ہمارے کو مل رہے ہیں بھائی acetate ions بولے گا H positive اس کے ساتھ جوڑ جائے گا بھائی اور یہ جو ہے ہمارے پاس acetate ion کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے یہ کیا بنا دے گا acetic acid which is a weak electrolyte جو dissociate نہیں ہوگا اور dissociate اگر نہیں ہوگا تو ہمیں H positive کی کوئی خاص change نہیں ملے گی یعنی practically pH will be same تو pH کا change نہیں ہوگا اور ہم بولیں گے اس کی وجہ سے کیا آگیا reserve basicity اس کی وجہ سے reserve basicity آگئی بولو clear ہو گیا کی نہیں ہو گیا ٹھیک ہے اب دوسری بات بولیں گے if base is added if base is added اگر مان لو base کو add کر دیا گیا تو base کو add کیا base سے ہمیں کیا ملیں گے OH negative بیٹے وہ کس کیا جڑ سکتے ہیں H positive کے ساتھ دیکھو Na کے ساتھ جڑیں گے نہیں کیونکہ Na कیوں نہیں جڑیں گے Na OH is a strong base وہ dissociated ہی رہتا ہے تو یہ dissociate نہیں رہنا چھئے اس وجہ سے OH جو ہے ہمارے پاس کس کا جڑے گا H positive کے ساتھ and it will be giving us water ٹھیک ہے جی اور water سے pH کا change ہونا نہیں ہے ٹھیک تو بولتے اس وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا اس کی وجہ سے ہمارے پاس buffer action ہو جائے گا یعنی کی آپ نے کیا کیا جب acid ڈالا acid ہے تو وہ dissociate نہیں کرے گا اور اگر base ڈالتے ہو وہ H positive کا جڑتا ہے اور کیا بنا دیتا ہے اس سے pH کا change نہیں ہوگا کیونکہ OH will be neutralized by H positive بولو clear پر میرا question ہے کوشن کیا ہے کہ اس particular mechanism کو آپ نے لکھ دیا school میں کہ ایس ایس ہوا کو بات بتاؤ جب H positive ڈالا اس کے ساتھ یہ جڑا یہ بنا بنا کی نہیں بنا یہ پہلے reaction کا کیا ہے reactant اگر reactant بڑھے تو reaction کیسا ہو جائے گا forward اگر reaction forward ہوا کیا H 3O positive بڑھیں گے کی نہیں بڑھیں گے اور اگر H 3O positive بڑھے تو کیا pH کا change ہوگا کی نہیں ہوگا H 3O positive بڑھیں گے تو کیا pH کا change ہوگا کی نہیں ہوگا اب آپ کا teacher اس میں کیا explanation دے گا بولے کہ دیکھو جتنے H positive بنے تھے نا ہم نے یہ ڈال کے پہلے reaction کو کیا کر دیا back وڈ کر دیا ٹھیک بھئی ہم نے کیا جتنے جیسے یہ بننا تھا یہ reaction کا کیا تھا reaction تھا یہ reaction آگے آنا تھا اور H positive بن تھے پر ہم نے یہ ڈال کے پہلے ہی کیا کر دیا اس کے product کو بڑھا دیا product کو بڑھا کر reaction backward کر دیا تھا تو جتنے H positive کم ہوئے تھے اتنے ہی آگے آئے تو pH کا change نہیں ہوا یہ آپ کو explanation ملے گا اب اس سے پوچھنا کی شروعات میں pH آپ نے کیا اس کا دیکھا تھا کی پوری solution کا دیکھا تھا اگر پوری solution کا شروعات میں pH دیکھا تھا تو اس کی جو reaction باپس چلا گیا تھا اس کا already included ہے تو جب ہم اس میں acid ڈالتے ہیں acid سے H positive ملتا H positive اس کا جڑتا یہ بناتا ہے پہلے reaction کا کیا ہوتا ہے reactant تو reaction آگے گا تو H positive بڑھیں گے اب وہ آپ کو پھر بولے گا یہ ایسا یہ weak ہے یہ زیادہ dissociate نہیں ہوگا اور اگر ہم یہ مان بھی لے زیادہ dissociate نہیں ہو رہا ہے تو اس میں اور پچھلے بفر میں فرق کیا ہوا سمپل بفر میں بھی تو ایسا ہی ہو رہا تھا کیا وجہ ہوگی ٹھیک ہے بچے تو ہوا کیا یہ پوری طرح سے بردستی منانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو بھئی یہ weak ایسی نہیں ہوگا اس لئے reaction forward میں زیادہ نہیں جائے گا اور بولے اگر تھوڑا بہت ہوگا تو اس کے لئے ہم نے پہلے سی یہ ڈال دیا تھا تاکہ کی reaction بھاپیس چل جائے ایچ پہلے سی کم ہو جائے کہ اگر ہم تھوڑے بہت ایچ positive ڈالے تو change بھی نہ ہو دون ارگیومنٹس آپ کو fake نہیں لگتے کیا کیوں کیونکہ یہ ایچ ہی غلط کر دیا کہ ہم اس کا دیکھ رہے ہیں total solution کا پی ایچ دیکھ رہے ہیں اس میں already جو reaction پیچھے چلا گیا تھا اس کے بعد پی ایچ دیکھا تھا ہم نے ٹھیک تو پھر جب ہم نے یہ بنایا ایچ positive ڈال کے بنایا تو یہ reaction آگے گیا ایچ تو اگر بڑھیں گے تو obvious ہے کہ reaction جو ہوگا وہ تھوڑا بہت پی ایچ چینج تو کرے گئی تو بولیں کہ بہت significant پی ایچ چینج نہیں ہوگا اس لئے اگر بہت significant چینج نہیں ہوگا تھوڑا بہت تو ہوگا ہی نا اور پیچھلے بفرز میں بھی تو کوئی زیادہ significant چینج نہیں ہوتا تو وہ ہی رہن دیتے اس کو کیوں لیا اور پھر اگر ایسا ہی تھا ٹھیک تو اس کا major function ہی کیا تھا ٹھیک دیکھو بیٹا CH3 COO H تھا ہمارے پاس definitely and that will be tooting into CH3 COO negative and H1 positive وہ H1 positive کو H3O positive بھی لکھیں گے تو میری بلا سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ٹھیک ہے جی دوسری چیز ہم نے اس میں کیا ڈالی تھی CH3 COO N یہ بھی ٹھیک ہے جی clear پھر ایک بات بتاؤ کیا اس کا solution نہیں بنایا ہوگا ہم نے solution نہیں water بھی تو ہوگا اس میں تو ایک ہمارے پاس یہ بھی تو ہے اور آپ کو اچھے سے پتا water is also a B electrolyte that will break up into H positive and OH negative clear تو یہ تین چیزیں تھی ہمارے پاس جب کی یہاں کیا دکھا رہے دو چیزیں یہاں تین چیزیں تھی اب ہوا کیا number one if acid is added اگر مان لو acid کو add کیا acid کو add کیا تو کیا ملا ہمارے کو H positive کس کا جڑے گا کس کا جڑے گا CH3 COO negative کے ساتھ کیونکہ اس کی concentration جادہ ہے اس کی concentration یہاں سے بھی آ رہی یہاں سے بھی آ رہی جادہ ہے نا بھائی اس کا جڑے گا اور اس کا جڑ کے کیا بنائے گا CH3 COOH clear اب یہ CH3 COOH ہے یہ پہلے reaction کا کیا ہے reacting اگر reactant بڑھے گا تو یہ reaction forward میں جائے گا forward reaction کہا جائے backward جتنے اچھ آگے گئے اتنے اچھ پیچھے چلے گئے نیٹ چینج ان پی اچ ہوا مجھا آیا perfect buffer بن گیا ہے نا اب تو کوئی ایسا 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 والی بات ہی نہیں ہے آپ نے اچ positive ایڈ کیا تھا اچ positive ایڈ کرنے سے کیا ہوا ہمارے forward میں forward میں آکے اچ positive بڑے اچ positive جو ہے third reaction کا کیا ہے product تو اگر آپ کا product بڑے تو یہ reaction کہا چلا گیا backward net change in pH is 0 will there be any change in pH now if base is added اگر base کو add کیا base سے ہمارے پاس کیا ملے گا OH negative OH negative کس کا جڑے گا obviously positive کے ساتھ ھیک n کے ساتھ جڑنا نہیں ہے میرے بھائی strong کے ساتھ نہیں جڑنا ہے کس کا جڑے گا weak والا تو ہمارے پاس اس سے کیا بنے گا ہمارے پاس water بنے گا water third reaction کا کیا ہے reactant تو جیسے reaction forward میں گیا یہ reaction forward میں جانے سے اچ positive بڑے اچ positive first reaction کے کیا ہے product تو یہ reaction backward ہو گیا جتنا ہی آگیا آیا اتنا یہ backward ہو گیا تو net میں change in pH is zero اب ہی سمجھ میں آیا buffer mechanism more easily اور more آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے تو very simple mixed buffers perfect buffer اس لئے کہ اس میں pH کا change ہوتا ہی نہیں آسانی سے ٹھیک تھوڑا بہت acid base ڈالنے سے اگر ایک reaction forward جاتا ہے تو دوسرا reaction backward آجتا ہے جتنے اچ بڑھتے اتنے اچ backward چلے جاتے net change in pH کیا ہو جاتا ہے zero ہو جاتا ہے تو اس طرح سے buffer mechanism explain ہوتا ہے امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہو گا بولو clear ہو گیا بیٹا ہمیں ویسی ہی پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ strong base dissociated ہی رہتا solution میں تو جھوڑے گا کیسے strong base کیسے جھوڑے گا water میں بیٹا وہ تو ہمیشہ dissociated رہے گا سٹرونگ ہوگا وہ تو ہمیشہ ہی ٹوٹا ہوا رہے گا تو any کے ساتھ تو کبھی جھوڑ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ تو dissociated ہی رہنا ہے any doubts بولو بیٹا سارا mechanism سمجھ میں آگیا buffer mechanism ایسی بیٹا آپ basic buffer کا لے سکتے basic buffer میں آپ یہی تین mechanism سکتے ہو اب تم یہ sd basic buffer کا mechanism سمجھ میں آگیا آپ کو کر لوگے بیٹا جیسے basic buffer اگر تھا تو basic buffer میں ہم کیا لگھتے nh4 oh will dissociate into nh4 1 positive and oh 1 negative and it is joined with that of nh4 cl which will break up into nh4 1 positive and cl 1 negative ساتھ میں کیا water water سے کیا ملے گا h positive oh negative got it or not now if acid is added اگر آپ نے acid کو add کیا acid سے کیا ملے گا h positive بولو کس کیا جھوڑے گا oh کے ساتھ جھوڑے گا cl کے ساتھ تو جھوڑی نہیں سکتا کیونکہ то h cl بنے گا oh کے ساتھ جھوڑا تو کیا بنایا اس نے water water third reaction کا کیا ہے reacting اگر third reaction کا reactant ہے third reaction کہا جائے forward اگر forward جائے گا to oh h بڑھیں گے oh h بڑھیں گے جو پہلے reaction کے کیا ہے reacting وہ کیا ہو جائے گا backward ہو جائے بھائی ٹھیک تو جتنے oh بڑے اتنے oh ختم ہو گئے next change in ph is 0 سمجھ میں آئی بیٹا بات similarly if base is added if base is added اگر آپ نے base کو add تو base سے ہمیں کیا ملے oh negative oh negative kis کیا جوڑیں گے nh4 کے ساتھ nh4 کے ساتھ جوڑ کے پہلے reaction کا کیا ہے reactant تو reaction گیا forward اس سے oh بڑے اور oh third reaction کے کیا ہے product تو یہ reaction backward no net change in oh is 0 base کے buffer میں ہم پہلے poh ہی نکالیں گے تو oh change ہی نہیں ہو رہا تو ph کیسے change ہو جائے بھائی بولو clear any doubts so this is how we can say کہ یہاں پہ ph کا کوئی change نہیں ہو رہا ہے تو ایسے buffer mechanism جو ہوتا ہے work کرتا ہے any doubts about this now بیٹے اگلی بات کی buffers کی ph کی سے نکالتے ہیں دیکھو buffer ایک تو ہم نے simple buffer پڑا وہ تو salty تھا salt of weak acid and weak base اس کی ph تو نکالنی ہم نے ویسے سیکھی تھی کیا half 7 plus half pk minus half pk b اس کا ph تو ہمیں آتا تھا ٹھیک اب ہمیں ph کس کا نکالنا ہے ان کا ٹھیک کس mixt buffer کا mixt buffer کے لئے ہمار پاس ہوتی Henderson Hasselback equation Henderson Hasselback equation ٹھیک دیکھو پیٹا Henderson Hasselback equation یہ school میں derive کرنے کو آتی ہے ٹھیک باقی question تو بھی کریں گے اس پر school میں derive کرنے کو بھی آتی بی ٹھیک دیکھو پیارے بچھو اگر ہم Henderson Hasselback equation کی بات کریں ہمار پاس مان لو acidic for acidic buffer for acidic buffer acidic buffer کے لئے let we take an example اور example میرے پاس کیا ہے CH3 COOH which is giving us CH3 COO negative and H1 positive ٹھیک ہے اور ساتھ میں CH3 COO NA giving us CH3 COO negative NA1 positive اور ساتھ میں water ہے وہ understood ہے کے ساتھ میں water ہے ٹھیک اب مجھے اس کا pH نکال نا ہے ٹھیک دھیان دیجئے گا تاکہ سمجھ میں آ سکے اس میں acidic buffer میں جو pH ہے وہ کس کی یہاں تک سمجھ میں آتا ہے clear ملہب اس کو اگر water میں لکھ بھی دیتے ہو تو H3 positive لکھتے ہو کوئی نئی چیز تو نہیں بتا رہا رہا ہوں اب اس کا اگر میں K A لکھتا ہوں K A تو بولو کیا لکھوں گا CH3 COO negative H3 O positive divided by بولو ایسے لکھوں گا میں اور PH کے لئے مجھے کیا نکالنا ہے H3 positive تو اس میں H3 positive کی value کتنی آئے گی دوستو H3 positive کی value جب یہاں سے نکالیں گے تو آئے K A into CH3 COO H divided by CH3 COO negative am I clear اب اگر میں لکھتا ہوں PH تو PH ہوتا ہے minus log of H3 positive ٹھیک ہے جی مطلب PH will be equal to minus log of K A into CH3 COO H divided by CH3 COO negative am I clear ٹھیک ہے جی یعنی اگر اس کو میں multiply کر دوں تو PH is equal to minus log of K A ٹھیک plus minus log of CH3 COO H divided by CH3 COO negative بولو am I clear or not بیٹے سمجھ میں آرہ ہے یار یہاں پلس minus کیا ہو جائے گا میں اس کو پلس ہی رکھ نا چاہتا ہوں تو پلس کر رکھ نکلے اس کو الٹا کر دوں اگر میں denominator کو numerator بنا دوں گا numerator رکھ ایسے آیا پی ک اے پلس لاغ آف بیٹے یہ جو کنسنٹریشن ہے یہ ان دونوں میں سے کس سے ملے گی ہمارے کو یہ جو اوپر والی کنسنٹریشن ہے یہ ان دونوں میں سے کس سے ملے گی ہمارے کو بیٹے اس سے جو ملے گی وہ بہت ہی لیس ہوگی کیونکہ اس کی ڈگری آف ڈی سوسیشن 5% سے بھی کم ہوگی جب کی اس سے ملے گی بہت زیادہ تو اگر دونوں کو ایڈ کریں گے دونوں کو ایڈ کر کے ملنا چاہے نا یہ ایڈ کریں گے تو یہ بہت ہی کم ہے یہ کیا ہو جائے گی نگلیکٹیڈ تو بیسیکلی زیادہ اسی سے ملی نا ارے سمجھ رہے ہو اگر اس کا 100 مول ڈالا اس سے صرف 5 ملے اور اس سے 100 100 ملے تو بھئی جہاں سے 5 ملے تو یہ کنسنٹریشن ہمارے کو کہاں سے ملتی ہے اس لئے اوپر ہم لکھتے کنسنٹریشن آف سالٹ اور نیچے کنسنٹریشن آف ایسیڈ ٹھیک ہے جی کیونکہ جو ہمارے انائنز ہیں they are predominantly had by سالٹ not by ایسیڈ کیونکہ ایسیڈ سے بہت کم ملیں گے وہ clear تو نیگلیکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ کا جو اس کا پی ایچ بن گیا پی ایچ بن گیا پی کے ای پلس لوگ آف سالٹ کنسنٹریشن آف ایسیڈ اس سے آپ کے پاس کیا بن گیا پی ایچ نکل گیا بولو نکالنا آگیا بفر کا پی ایچ ہینڈرسن ایکویجن سمجھ میں آئی کیسے ڈیرائیو کیا آپ نے اگر مان لو بیسک بفر ہوتا اگر مان لو یہ تو ایسیڈک بفر کے لئے کیا تو بیسک بفر ہوتا تو اس میں پی ایچ نہ نکل کے پہلے کیا نکلتی پی او ایچ اور پی او ایچ کیسے نکلتی اس میں نکلتی پی او ایچ اس گلڈو پی کے بی پلس لاغ آف کنسنٹریشن اوپر کس کی ہوتی سالٹ اور نیچے کس کی ہوتی بیس کی یہ بیسک بفر کے لئے ہو جاتا بھائی پی کے بی یوز ہو جاتا یہاں پر پر ہمیں چیہ ہوتا پی ایچ تو پی ایچ میں ہم کیا کریں گے فورٹین میں سے یہ ساری ویلیو مائنس کر دیں گے لاغ آف کنسنٹریشن اوپر اپاون کنسنٹریشن اوپر بیس بولو بھائیہ بات سمجھ میں آئی کی پچھلی پچھلے گئی آگے سمجھ میں تو ایسے ایسیڈیگ بفر کا ایسیڈیگ بفر کا اور یہ بیسک بفر کا پی ایچ ہو گیا تو چاہیں ایسیڈیگ بفر کا نکالو چاہیں بیسک بفر کا پی ایچ نکالو you can easily calculate by this ہینڈرسن ایکویجن اس میں آپ کو سالٹ بھی ہونا چاہے اور اس میں آپ کا ایسیڈ بھی ہونا چاہے یا بیس بھی ہونا چاہے ویک والا ہونا چاہے any doubts about this اچھے سے clear ہو گیا بیٹا یہ ہاں جی اب دیکھو بیٹا before we start with questions of these before we start with questions of these questions سے پہلے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے ہمارے کو دیکھو بیٹے ہم نے بولا تھا کہ بفر ایسی solution ہوتی ہے which resist the pH change when small amount of acid or base is added to it جب تھوڑا سا acid یا تھوڑا سا base add کر دو تو pH change نہیں ہوگی پر بیٹا کیا میں acid base ڈالتا ہی جاؤں گا pH کبھی change نہیں ہوگی change تو ہوگی نا ایک سمیں تو آئے گا جب وہ change ہوگی تو بیٹا ہر بفر کی اپنے capacity ہوتی ہے to act as a buffer ٹھیک تو اس کو بولتے ہیں buffer capacity کیا بولتے ہیں buffer capacity بیٹا buffer capacity کو ہم 5 سے show کرتے ہیں buffer capacity کو کس سے show کرتے ہیں 5 سے buffer capacity کا مطلب کیا ہے کہ کتنے number of moles acid کے یا کتنے number of moles base کے ڈالوں تاکہ pH of a solution buffer solution changes by unity pH 1 سے change ہو جائے تو کتنے مول ڈالوں اس کو اس کی buffer capacity بولتے ہیں تو buffer capacity is number of moles of acid or base added added to change to change the pH of buffer solution buffer solution by unity by unity by unity تب تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اب pH change ہو گیا ہے نا ہم اندر گھس کے تو نہیں دیکھ سکتے کتنے اچھے کتنے ہو اچھے ہم تو اسی سے دیکھ سکتے بھائی ہماری مجبوری ہے تو indicator ایک unit کا change کرنے سے اپنا color change show کرے گا نا بھائی ٹھیک تو کم سے کم ایک unit تک تو buffer ہی ہے اس لئے یاد رکھنا کوئی بھی buffer دو pH units تک buffer کی طرح work کرتا کیسے اگر کسی buffer پی اچھ 4 ہے تو جب تک پی اچھ 5 نہ بن جائے تب تک وہ buffer ہے یا جب تک پی اچھ تک یعنی کوئی بھی buffer کتنی units تک work کر رہا ہے 2 units تک کتنی unit تک work کر رہا ہے 2 unit تک سمجھ میں آئی کوئی بھی buffer 2 units تک buffer کی طرح act کرتا ہے بولو clear اب اگلی بات سمجھو ہم نے کسی بھی solution کا پی اچھ جب دیکھا buffer to جیسے مان لو acidic buffer تھا تو آپ نے کیا دیکھا تھا بولا p k a plus log of concentration of salt upon acid base ایسی ہوتا ہے نا بھائی اب مان لو مجھے یہاں پہ one add کرنا ہے ملہ one سے change کرنا ہے تو بیٹا اس چیز کی value log of 10 ہوگی تب ہی تو one add ہوگا ارے سمجھے میری بات اس چیز کی value log of 10 log of 10 is 1 تب یہاں پہ one add ہوگا یہاں 1 by 10 ہو نہیں چیئے تب 1 minus ہوگا سمجھ رہے میری بات یعنی کہ pH کا change ہم بولیں گے بفر کا pH of buffer changes by unity changes by unity only if if concentration of salt if concentration of salt must be 10 times the concentration of acid है نا بھائی تو یہاں 10 آ جائے گا یہاں 1 آ جائے گا تو بھئی ہمار پر log 10 آ جائے گا plus 1 ہو جائے گا کی نہیں اور 10 times of concentration of salt is equal to acid یعنی یہاں تو اس کی concentration 10 time ہو جائے یا تو اس کی concentration 10 time ہو جائے ٹھیک ہے جی تو obviously ہمارے پاس اس سمیں ph1 سے change ہوگا تو ph کب change ہوتا 1 سے جب ان دونوں میں سے ایک چیز کی concentration 10 گنا بڑھ جائے یا کم ہو جائے بولو سمجھ میں آئی کی نہیں آئی اب ایک بات تھوڑا سا سمجھ مان لو یہ ratio میں salt is to acid کی ratio مان لو میں چار instances میں لی ایک جگہ میں لی 1 is to 1 ٹھیک ہے جی دوسری میں لی 1 is to 2 تیسری میں لی یا 1 is to 5 لے لی لی تیسری 5 is to 1 ٹھیک ہے جی اور چوتھی لی 8 is to 1 اب میر کو بتاؤ کہاں پہ میں pH change سب سے easily کر سکتا ہوں کہاں پہ سب سے easily کر سکتا ہوں دیکھو بھئی یہ 8 time تو already ہے آپ کو صرف 2 time اور بڑھانا ہے 10 time ہو جائے کی نہیں ہے نا یہ already 5 time ہے 5 time اور بڑھاؤ گے یہ ہو جائے گی یہ already 5 time ہے اس میں بھی 5 time increase کرنا پڑے گا پر اس میں دونوں میں کسی کو بڑھاؤ آپ کو 10 time بڑھانا پڑے گا بھائی تو جب آپ کے پاس ان دونوں کی concentration برابر ہوتی ہے اس سمیں اس کا pH 1 سے change کرنے کے لئے سب سے زیادہ acid ya moles acid ya base کے moles add کرنے پڑتے ہیں اس کا ملہ اس سمیں buffer capacity maximum ہوتی ہے کیونکہ buffer capacity میں نے کیا بولا number of moles یعنی phi is equal to number of moles of acid or base added to change the pH by unity change or pH سے divide کر دو unity چیئے نا اپنے کو ٹھیک تو بیٹا اس میں جب concentration already اگر ایسی ہو تو صرف دو ٹائم اس کو اور بڑھاؤ 10 آ گیا 10 آ گیا pH unity سے کیا ہو گئی change ہو گئی اس کو اگر آپ کیا کرو 5 ٹائم بڑھاؤ تو بھی 10 آ گیا اس کو 5 ٹائم بڑھاؤ تو بھی 10 آ گیا لیکن یہاں پہ equal to concentration of its acid یا پھر اگر basic buffer ہے تو base کے برابر ہونی چاہے یہ acidic buffer میں تو ایسے case میں جب یہ دونوں برابر ہو گئے تو بیٹا salt اور acid کی concentration برابر ہو گئی تو log of 1 آ گیا log of 1 کیا ہوتا ہے 0 تو ایسے case میں pH must be equal to p k for acidic buffer اور basic buffer کے لیے p o h جب p k b کے برابر ہوتی ہے اس سمیں اس کی buffer capacity maximum ہوتی ہے تو buffer capacity maximum کب ہوتی ہے جب آپ کے salt اور acid کی concentration یا salt اور base کی concentration کیا ہو برابر اور ایسے case میں اس سمیں pH کیا ہوتی ہے p k a k b k k b k b k k b k k k k k k k joh 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 k k joh joh k joh k k a scientist a scientist wants to form wants to form a buffer with pH 4.74 take a scientist wants to form a buffer with pH 4.74 at 298 Kelvin which acid he must choose he must choose to form an ideal buffer to form an ideal buffer ideal buffer with its salt with its salt کون سا acid وہ اپنے salt کے ساتھ use کرے تاکہ pH جو ہو جائے وہ ideal buffer والی ہو جائے تو اس میں ایک آ گیا A بولا HCOH اس کا PKA دے دیا ہمارے کو 3.74 B دے دیا جی CH3 COOH PKA 4.74 7.74 ٹھیک ہے جی C دے دیا HCL PKA دے دیا 1.42 ٹھیک D دے دیا ہمارے پاس کوئی اور کوئی بھی جیسے دے دیا مان لو کو کوئی ایسا acid HCN اور PKA دے دیا اس کا 6.24 اب یہ دیکھنے سمجھ میں آ رہا ہے کوشش ہے آپ کو وہ والا acid choose کرنا پڑے گا جس کا pH جس کا PKA pH کے برابر ہو تو concentration برابر لیں گے ideal buffer ہوگا کی نہیں تو اس کا answer کیا جائے گا بولو ایک کوششن سمجھ میں آتا ہے clear ہوتا ہے تو یعنی buffer capacity maximum کب ہوتی ہے بیٹا buffer capacity maximum ہوتی ہے جب salt اور acid کا pH برابر ہوتا ہے sorry salt اور acid کی concentration برابر ہوتی ہے اس سمیں pH must be equal to PKA یہاں اگر basic buffer ہے تو pH must be equal to PKB اور آپ کو پتا ہے pH کتنا ہو جائے گا پھر 14 minus PKB بولو clear ہے جی سمجھ میں آتا یہ بات تو buffer کے پیسٹی کیا ہوتی کب maximum ہوتی یہ clear ہوا چلو اب ہم کریں گے buffer پہ based questions کی buffer پہ ہمیں کتنی طرح کے question ملتے ٹھیک اگر میرے پیارے بچوں میرے کو صرف تھیوریاں پڑھا کے آگے نکلنا ہوتا تو آج تک سلی بس ختم ہو گیا ہوتا ٹھیک آپ کو میں جب تک ایک particular theory پہ بنے جتنے بھی question کروان ہی لیتا آگے چلتا نہیں تو سارے طرح کے question کرتے buffer پہ کیا کیا question آپ کو ملیں گے تو please تھوڑا سا ادھر دیں دھیان تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے چلو جی questions on buffer questions on buffer سب سے پہلا question ہمارے پاس یہ آئے گا which of the following can act as a buffer question number one which of the following can can act as buffer ٹھیک بیٹا یہ question تین طریقے سے تمہیں پوچھا جا سکتا ہے یہ question آپ کو تین طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے پہلا طریقہ ٹھیک ہمارے کو اس میں option یہ دی جا سکتی ہے c h three c o o n a b ch three c o n h four b n h four c l d h c l ٹھیک c چلو ٹھیک ٹھیک اب ہمیں بتانا ہے اس میں سے کون buffer اب اس میں ایک چیز دی ہے ایک چیز دی ہے تو definitely یہ کیسا ہوگا simple buffer simple buffer should be a salt of a weak acid and a weak base تو اس question کا answer کیا آگیا b because it was the salt of weak acid and weak base and simple buffer is actually the salt of weak acid and weak base دوسرے طریقے سے question کیسے دیا سکتا ہے وہ دوسرے رنگ سے show کر دیتے دوسرے طریقے سے ہمیں دیا ہو سکتا ہے CH3 COOH plus CH3 COONH4 pick B CH3 COOH plus CH3 COONA C HCL plus NH4 CL D N O H plus CH3 COONA ٹھیک ہے جی یہ دوسرا طریقہ ہے question دینے کا اگر دوسرا طریقے میں آپ دیکھو گے آپ کو دو چیزیں ملے گی ٹھیک اس میں ایک اور بھی لکھ دیتے بیٹا E CH3 COOH plus H نہیں ہوگا یہ دو تو ختم ہو گئی بات ٹھیک اب جس میں weak acid ہے اس میں اس کا salt ہونا چاہے ساتھ میں اور salt بھی strong base کے ساتھ ہونا چاہے acid weak لیکن salt strong base کے ساتھ بیٹا یہاں salt کس کے ساتھ ہے weak base کے ساتھ تو یہ buffer act نہیں کرے گا کیونکہ salt کس مچ ہے strong کے ساتھ یہاں پہ یہی ہے اور اس کا salt بھی strong کے ساتھ ہے یہاں پہ یہ ہے salt strong کے ساتھ ہے پر اس کا نہیں ہے کسی اور کا ہے یہ تھوڑا بہت buffer act کرے گا لیکن this is not actually a buffer یہ تھوڑا بہت act کر سکتا ہے پر زیادہ اچھ buffer یہ نہیں ہوگا تو یہ بھی answer نہیں رہے گا تو یہاں پہ answer ہمارا بھی آگیا بولو کیسے دیکھنا سمجھ میں آیا پہلے بیٹے اس میں ہمارے پاس یہ تو weak تھا یہ بھی salt تھا اور strong کا salt تھا weak کے ساتھ لیکن کیا common ion ہے بفر تو بیس ایسے ہو گیا ٹھیک ہے اب question number 3 ایک تیسرے طرح کا question جو کی ہمارے کو دیا ہو سکتا اسی میں یہ پہلا question تھا دوستو یہ دوسرا question تھا اسی میں اب تیسرا question دیکھو تیسرے question میں ہمیں بولا اس کا color میں نہیں change کر دیا تا کہ آپ کو تین question separate 100 milliliter of 0.01 molar acetic acid is added to is added to 100 milliliter of 0.01 molar Na O H ٹھیک ہے جی B 100 milliliter of 0.01 molar acetic acid is added to added to 100 milliliter of 200 milliliter of 0.01 molar Na O H ٹھیک ہے جی C 100 milliliter of 0.01 molar acetic acid is added to 150 milliliter of 0.01 molar Na O H اور D ہے بیٹا آپ کے پاس 100 milliliter of 0.01 molar acetic acid is added to is added to 100 milliliter of 0.01 molar NH4 OH यह यह चार option हमें दिये है बिटा ठीक जी अब ध्यान से देखना कोशन करना कैसे बिटा इसमें आपको acid और बेस दो चीज़े दे रखी पहले reaction करना होगा तो CH3 COOH प्लस NaOH giving us CH3 COONA प्लस देट आप वाटर इन तीनो में उपर वाले तीनो में यही हमारा reaction रहेगा अब इटे इसमें मिली मोल्स देख लेना मिली मोल्स होते M इंटू V मिली इसकी मोलारिटी कितनी है 0.01 और V कितना है 100 यानि मिली मोल वन आए हाँ जी इसके कितने मिली मोल आए 0.01 इंटू 100 तो इसका भी वन आया नो वन मोल इस रियक्टिंग विद वन मोल तो ये रियक्ट कर जाएगा ये भी रियक्ट कर जाएगा क्या ये बचेगा ना ये बचेगा ना ये बचेगा ये कम्प्लीट्ली रियक्ट करके हमारे को इसका क्या देदेगा वन मिली मोल आफ सॉल्ट है ना जी ये देदेगा ہمارے کو اب ون ملی مول آف سالٹ دے دیا اس نے کیا اکیلا سالٹ بوفر ایکٹ کرے گا نہیں یہ تو کٹ گیا ہمارے پاس ٹھیک یہ تو کینسل ہو گیا ٹھیک آگے چلتے دوستو ٹھیک آگے یہ آجاؤ یہاں پہ آجاؤ یہاں پہ ہمارے پاس اس کے ملی مولز کتنے ہیں ہنڈرڈ انٹو پوائنٹ جیرو ون کتنا ہوا ون اور اس کے کتنے ہیں بھئی ٹو ہنڈرڈ انٹو جیرو پوائنٹ جیرو ون تو بیٹا یہ کم ہے سو دس لیمٹنگ ری ایجنٹ یہ لیمٹنگ ری ایجنٹ ہو گیا یعنی یہ ختم ہو جائے گا اور ختم ہونے کا بچے گا کیا ہمارے پاس ٹھیک بچے گا بیک نہیں بچے گا کیا بچے گا سٹرانگ بچے گا اگر سٹرانگ بچا تو کبھی بھی یہ بفر نہیں ہوتا سٹرانگ ہوگا تو کبھی بھی بفر نہیں ہوگا سٹرانگ کبھی بھی بفر نہیں ہوگا یہاں آجاؤ یہاں اس کے ملی مولز ہنڈرڈ انٹو جیرو پوائنٹ جیرو ون اور یہاں فیفٹی انٹو جیرو پوائنٹ جیرو ون پوائنٹ فائی اب اس میں دس ویل بی ایکٹنگ ایزا تو یہ پورا ختم ہو جائے گا یہ کتنا بچے گا ہمارے پاس اس ایکویجن کے گارنی ون ویل ری ایکٹ وید ون تو پوائنٹ فائی ویل ری ایکٹ وید پوائنٹ فائی اس کے لی ایکٹ کیا ہوں گے بھائی پوائنٹ فائی ملی مولز اس کے بچے ہوں گے اور آبیسلی ری ایکٹ کر کے سالٹ بن رہا ہے اور پوائنٹ فائی ملی مولز ہی کس کے بن جائیں گے سالٹ کے بن جائیں گے کی نہیں آف سوڈیم ایسٹیٹ بولو بنے گا کی نہیں بنے گا اب اس میں وی کمپوننٹ بھی بچ گیا اور اسی کا سالٹ بھی بچ گیا with the strong base that is definitely a buffer یہ definitely buffer ہے اور کس طرح کا buffer ہے acidic buffer یعنی بیٹے ہمارے پاس strong چیز نہیں بچنی چھئے بچنی کیا چھئے weak weak acid ya weak base بچا ہونا چھئے اور اس کا سالٹ بھی ہونا چھئے وہ برابر ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے برابر ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پر ہاں یہ ہونا چھئے کہ آپ کے حس acid ya base weak والا بچا ہونا چھئے strong والا نہیں اور اس کا salt strong کے ساتھ ہونا چھئے weak کے ساتھ نہیں اب آج ہو یہاں پر یہاں اس کے ملی مول کتنے hundred into point zero one کتنے آئے one اور اس کے hundred into zero point zero one کتنے آئے بھائی one یہ completely react کر جائے گا کی نہیں کرے گا سو نہ یہ بچا نہ یہ بچا پر جب ہم react کیے اس کو تو CH3 COONH4 یہ والا salt بنے گا کی نہیں بنے گا and this is the salt of weak acid and weak base is this a buffer or not it is a buffer and it is a simple buffer تو بیٹا جی ایسے میں اگر reaction دیے ہو تو ایک چیز یا تو آپ کا completely salt بن جائے weak acid weak base کا اور اس میں اور کوئی چیز نہ بچے تو وہ simple buffer ہے اور اگر مال لو بچنا ہی ہے تو weak والا acid یا weak والا base بچے اور اس کا salt with the strong ہو تو ہم بولیں گے وہ mixed buffer ہے تو بولو پتا چل گیا کون buffer کی طرح ایکٹ کر رہا ہے کون نہیں ایکٹ کر رہا ہے یہ تینوں طرح کے question سمجھ میں آئیں گے آپ کو کر کے دیکھ سکتے ہو اوکے یہ تو ہو گیا تینوں طرح کے buffer کیسے دیکھتے کون buffer ہوگا پھر آپ کو پوچھیں گے maximum buffer capacity کس میں ہوگی تو بیٹا ہمیں پتا چل گیا maximum buffer capacity کب ہوگی جب concentration of salt اور acid برابر ہو جائے یا salt اور base برابر ہو جائے یعنی pH pka کے برابر ہو جائے یا poh pkb کے برابر ہو جائے تو maximum buffer ہو جائے clear اگلا question آپ کو یہ تو پتا چاہتے گیا buffer connect کرے گا سب سے اچھا buffer connect کرے گا یہ ساری چیزیں clear ہو گئی اب اس پر numerical بول دیا بولا calculate the pH of calculate the pH of solution in which in which hundred milliliter of 0.01 molar NH4 OH is added to added to 50 milliliter of 0.01 molar HCL pkb of NH4 OH is 9.75 ठीक ठीक है जी आपने इसका pH निकालना है solution का क्या निकालना pH अब बेटा जी हमारे पास दो चीज़े दे रखी है एक acid एक base है अगर तो एक base और एक salt होता तो तो react नहीं करता तो as it is put करते हमे ये समझ में आना चीए कि ये कैसा है NH4 OH week base है और इसको किसका react करवाया HCL के साथ और क्या बनाया होगा NH4 CL PLUS क्या बनाया होगा water अपने बरतों संभालो याद इसके millimoles कितने है 100 into 0.01 that is 1 इसके millimoles कितने है 50 into 100 50 into 0.01 that is 0.5 clear तो बिटा ये कम है ये कम है तो ये limiting reagent है ये 0.5 mole react कर जाएगा पूरा बचेगा तो नही तो after reaction after reaction ये कितना बचा 0 0.5 will give 0.5 of this 1 is reacting with 1 तो 0.5 must be reacting with 0.5 तो ये बचा कितना 1 minus 0.5 answer कितना आया 0.5 ये millimoles है क्या है millimoles हाला कि हमें चीए होते concentration पर प्यारे बच्चो हमारा जो formula है अब हमारे पाशिस में base बचा है और उसी का salt तो हमारा basic buffer P.O.H P.K.B plus log of concentration of salt upon base यही होगा बिड़ा मज़े की बात है इसको यहाँ ऐसे पुट कर देना इसको यहाँ ऐसे पुट कर देना इसको हमें concentration में change करने की जूरत नहीं चुकि जितनी volume इसकी है उतनी volume इसकी volume तो cancel होई जाएगी otherwise तो हमें क्या चीए volume चाहिए ना भाई otherwise हमें इसको क्या करना चीए था यह तो milli moles आए milli moles को लिखते 0.5 into 10 to bar minus 3 total volume कितनी होती 200 यह concentration होती अरे समझे यार milli moles को mole में convert किया divided by volume ठीक into 1000 यही molarity होती है कि नहीं पर बेटा उतना ही यहां होना था उतना ही यहां होना था वो आपस में क्या हो जाना था cancel तो इसको as it is put कर सकते थे put करते यह दोनों बराबर से cancel हो जाते तो P.O.H. की value क्या आती P.K.B. और 9.75 A answer में यही लिखा होता है और हम यही टिक कर देते बेड़े हमसे P.O.H. नहीं पूछी है P.O.H. पूछी है तो 14 मैंसे 9.75 क्या करोगे माइनस और तब answer निकालोगे बोलो clear समझ में आया what I want to say तो कैसे आप salt की concentration निकाल देते हो तो कैसे उसके base की concentration निकाल देते हो ऐसे formula में हमें उसको concentration में change करने की ज़रूरत नहीं है हम direct milli moles को put कर सकते हैं क्योंकि दोनों के volume क्या है same है तो जितने से एक को divide करोगे उतने से दूसरे को करोगे तो और cancel हो नहीं है तो इसको as it is put करके आप राम से निकाल सकते हैं बो इस तरह का question हो सकता है buffer का any doubts about this बाकी अगर के भी दिया होता तो पीके भी निकालना आता की नहीं हाँ जी या फिर हमें बोलेंगे की हमारे पास कुछ P.K. दिया है और कुछ P.H. दिया है बोला कब ये buffer with the highest capacity होगा ठेक तो बिटे हमारे पाँ P.K. तो दे रखा है हमारे पास उस समय concentration दोलों की क्या होनी जीए बराबर ठेक और अगर आपको इसकी concentration ही पूछी हो तो आपको पता ही है कि ऐसे हो जाएगा P.O.H. माइनस P.K.B. शुड़ इकुल टू लॉग ऑफ concentration of salt upon base ठीक है जी और अगर हम इसका log टाएंगे तो क्या लगएगा anti-log यहां से value दी होगी उसको निकालो उसका anti-log ले लो इसकी concentration आजाएगी आजाएगी कि नहीं आएगी बोलो clear तो इस तरह सारे कोशन कर सकते हो आप बफर के अब कोई दिक्कत तो नहीं ठीक तो बटा अब आप बफर के सारे कोशन करिएगा लेकिन अब मैं एक कोशन तुम्हाँ से discuss करना चाहरा हूँ सिर्फ एक उस कोशन को हम शुरुआत करते हैं और end तक लेके जाते हैं ठीक अब बटा देखो series change देखना pen छोड़ दो pen को कोई काम ही नहीं अपने पास ठीक देखो अब इसे दारसर भी समझा रहे थे कि सिर्फ कुछ visualizations होती है कुछ cases होते है मैं यहीं सुन रहा था अब उनका कि cases होते थोड़े से अगर वो दिमाग में fit हो जाते है वो एकदम से अंदर चले गए वो समझ में आ गए रटा मारने का कोई फायदा होता नहीं है तो आप सिरफ concept को समझा करो apply खुद करा करो अगर आप मेरे लिखे होए question है यहाँ पर लिख करके चले जाते हो क्या वो सीधे paper में आ जाएंगे बेटा जब तक आप घर पे अपना fuel solve नहीं करते हो आप गदे हो simple आपको कुछ नहीं आएगा कभी भी नहीं आएगा ठीक और अगर fuel solve करते हो ना तो मैं लिख के देशता हूँ ऐसा होई नहीं सकता कि 100% question तुम कर लो ठीक आप से 2-1-4 फसें गई है ना और जो 2-4 फसेंगे आप मेरे से पूछोगे उसे मेरे को पता दिलाता है कि आपने किया की नहीं किया है ठीक माइंड इट है मैं कोई तुम को छोटे बच्चे नहीं है जिनको मेरे को गोदी में पकड़े करके पिलाना पड़े नहीं करोगे तो मैं जितना मर्जी कर लू मैं तुम्हें डंडा ले करके मैंने करवाय के देखा कई बार कि हाँ जी कॉप्या चेक करूंगा मैं ठीक اور میں آکے کاپی چیک کرتا ہوں سب نے کیا ہوتا ہے پر کیسے کیا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے کلاس میں آکے دوسری کاپی سے چیک پمار لیا کیا فرق پڑا کوئی فائدہ ہوا اس کا تو میری کاپی چیک کر لینے سے یا میرے کام کروا لینے سے کوئی فرق ہوئے گا نہیں ہوئے گا اور جب اس کو کرو گے تو اس میں دکتیں آئیں گی دکتیں آئیں گے کیا میرے سے پوچھو گے میرے کو سمجھ میں آ جائے گا بھیا اس نے کیا کی نہیں کیا انفورچنٹلی ابھی تک ہمارا سیشن ختم ہونے والا ہے it is one and a half month after this سنا تو انفورچنٹلی ہمارے 95% بچے کرتے نہیں ہیں بعد میں ہم یوں کر دوگے اشنی سرکی ویسے سیلیکشن نہیں ہوئی تو کیا میرا کیا گیا کیا گیا بھی میرا سدھار سرکی ویسے ریس سیلیکشن نہیں ہوئی کیا گیا ان کا ٹھیک کیوں کیوں کہ کسی بھی سینٹر کو چلانے کے لیے نا چار ریزلٹس بہت ہوتے ہیں سمجھے میری بات آپ یہاں پہ 52 53 سٹوڈن بیٹھے ہوتے ہو ان میں سے چار بھی پڑھ لیں گے چار سیلیکٹ ہو جائیں گے اپنے آپ سینٹر چلتا رہے گا ہے نا بیٹا اب یہ بڑے بڑے سینٹر جو چلا رہے ہیں تو وہ کیا ریزلٹ ان کے سب ہی ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ہوتا ہے دو دو لاکھ بچے پڑھانے کے باوجود ہجار بچہ سیلیکٹ ہوتا ہے پر وہ ہجار بچے سے اگلے سال پھر دو لاکھ ہے نا تو ہماری گاڑی کے اوپر فرق نہیں بڑھتا دو فرق کس پہ پڑھے گا آپ لوگوں پہ کروگے آپ کا بھلا نہیں کروگے آپ کا بھلا میں یہ تو نہیں کر سکتا میرے سے مت ایکسپیکٹ کرو بھی میں یہ کروں ہاں میں بتاتے ہیں کہاں کیا کام کیا تو اپنے لئے کیا ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے سے کوششن پوچھا میں نے بولا میں نہیں بتاؤں گا جب بھاگ جا ہاں بشرتے آپ میرے سے یہاں پہ راکیٹ سائنٹ ڈسکس کر رہے ہو اپنے سبجیٹ کا الکھرنا آتا ہو اور ڈسکس میرے سے کر رہے ہو سر جی وہ راکیٹ جب اوپر اڑتا ہے تو اس میں ایسا ایسا کیوں ہو جاتا ہے ارے پہلے اپنا کام تو کرو اپنے سائنمنٹ کے دو کوششن تو پوچھ لو میرے سے جو نہیں آئے انسپائٹ آف ایدھر ایدھر دیکھ رہے ہیں ایدھر ایدھر کی چیزیں پوچھ رہے ہیں جس کا لینا نہیں دینا نہیں ہے دیکھو ریسرچ لائک بنو گے تب تو ریسرچ کرو گے نیا کسی کسی بچے کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے نئی نئی چیزیں سیکھنے کا اوکے پر بیٹا اس لائک بننا تو پڑے گا نیا ہے نا بھائی اب بھائی ہمارا جانا چاہتا ہے سپیس ریسرچ میں آپ کے سٹوڈنٹ ہے نا آپ کا سینئر ہے نا وہ سپیس ریسرچ میں جانا چاہتا تھا تو کیا وہ میرے سے سپیس کے کوشن پوچھے گا کہ میرا انٹرسٹ بہت ہے سر ریسرچ میں ارے بھائی وہ وہاں جا کے کریں گے آپ لوگ پر وہاں تک پہنچنے لائک آپ کو میں نے بنانا ہے آپ وہ پوچھو جہاں تک آپ وہاں تک پہنچ سکیں آپ وہ مت پوچھو جہاں تک پہنچنا ہے آپ کو وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں اس کا کوئی بینفیٹ نہیں اور اپنی کتاب بے گھر پہ جا کے کھول دی نہیں ہوئی اپنے موڈیون گھر جا کر کے ٹچ بھی نہیں کیے ہوئے یہاں میرے سے پوچھ رہے ہیں سر میں فلان کر دوں تو فلان کیسے ہوگا اس سے کیا فائدہ ہوگا بھائی وہاں تک پہنچنے کی اوقات رکھو بہلے وہاں پہنچو اپنے آپ جواب ملنے شروع ہو جائیں گے میں کون ہوتا ہوں بتانے والا یاد تم خود ہی نکال لیں گے سارے سائنٹیسٹ کو ٹیچر نے تھوڑی پڑھایا یاد اگر ٹیچر ہی پڑھاتے تو وہ ہی تک رہتی سائنس سائنس بڑی نا بیٹا کیوں بڑی لوگوں کی تھوٹ چلتی ہے بھائی تو جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے آپ کی بھی تھوٹ چلے گی آپ بھی کچھ نیا کریٹ کریں گے بٹ ابھی کے لئے نیا کریٹ کرنا چھوڑ دو یاد ابھی کے لئے جو ہے وہ تو کر لو ایسا نہ نہ ہو نیا کریٹ کرنے کے چکر میں یہی پہ لڑک ہے سمجھ میں آئی تو پہلے اپنے موڈیولز ہنڈر پرسنٹ سالو کرنے کا ہنڈر پرسنٹ میں نے یہی دیکھا بیٹا آج تک کی بچہ وہی بنتا ہے بیٹا جو آپ اپنا دیا ہوا کام وہ ہنڈر پرسنٹ کرتا ہے دیکھو دنیا میں کتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اب کئی بچے کیا کریں گے جو یہاں سے موڈیول بنے گا وہ تو پتہ نہیں کہاں پڑھا ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں سر میں تو ہیمان شپانڈے کر رہا ہوں بھئی تم کہاں سے کوشش نہیں کرتا سر میں ان کے وستی کرتا ہوں ارے میرے بھائی جو تمہارے کو دیا وہ کیا نہیں سر ان کے وستی کر رہا ہوں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا پہلے اپنا دیا ہوا کام اچھے سے کرو گے یہاں کا ایک ایک کوششن کرو گے اگر وہ ہو جائے گا پھر آپ جو مرجی کرتے رہو میں کون سا روکنے والا ہوں نہیں وہ کتاب نہیں کرنی میرے سے اس کا ڈاؤٹ نہیں پوچھنا اتنا کپڑا لکھا میں ہوں کہ میں اس کا جواب دے سکتا ٹھیک ہے نا اگر کوئی کتاب پوری انڈیا میں چل رہی ہے تو میں بے فکر تھوڑی ہوں کہ میں وہ نہ کروں گا میرے کو وہ نہیں آتی ہوگی تو میں روک رہا ہوں تمہارے کو نہیں اس میں میرا صرف ایک اسوار تھا کہ جو میرا دیا مٹیریل ہے پہلے وہ ہنڈا پرسنٹ کر لو بھائی آپ کو جو سدھار سر دیتے پہلے وہ کر لو اچسی ورما بات میں کرنا ٹھیک جو ان کا مٹیریل پہلے ہو تو سالو کر لو نا اگر سر کرواتے ہیں اچسی ورما سے وہ ایک الگ بات ہے نہیں وہ اچسی ورما is a deemed book سمجھو میری بات it is a deemed book بہت اچھی کتاب ہے میرے کو فیزیس ہاتھی نہیں پر فیزیس ٹیچر جتنے بھی ہے انہوں نے آج تک میرے کو یہ سمجھایا ہے کہ اس سے بڑیا کتاب لکھی نہیں گئی کہ اگر کسی بچے کو سچ میں فیزیس سمجھنی ہے تو اچسی ورما ہی کرنی چاہے اور آپ کے سامنے ایک سیپ کرتا ہوں کہ میں خود بھی اچسی ورما سے structure of atom بہت پڑھاؤں ٹھیک کیونکہ اس کے اندر جو atom nuclei کا chapter ہے یہ سب وہ میں وہاں سے بہت پڑھاؤں photo electric effect وغیرہ سب پڑھا ہے میں نے وہاں سے کیونکہ میرے کو عادت ہے کہ میں جو پڑھاؤں وہ اچھا پڑھاؤں اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں رہے تو ٹھیک ہے تھوڑا میں فیزیس کی thermodynamics پڑھتا ہوں الگ الگ کتابوں سے کیونکہ میرے کو اپنے thermodynamics میں دھیان دینا ہوتا ہے تھوڑا فیزیس کی پڑھنی پڑھتی ہے ٹھیک ایک سب سے مشکل پڑھانا کمیسٹری ہے دوستو کیونکہ فیزیس والے کو نا صرف فیزیس پڑھنی ہے پڑھانی ہے mathematics کا ویسی strong ہوتا ہے mathematics کو مطلب نہیں ہے ایک فیزیس پڑھنی پڑھانی ہے صرف اس کو biology والے کو کوئی مطلب ہی نہیں physics میں کیا لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو chemistry سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے maths والے کو physics chemistry سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے chemistry والا بچارہ جس کو biology بھی آنی چھے اچھے سے پورا chapter ہے یار ہمارا biomology اور پھر جگہ جگہ ہمیں use کرنا ہوتا ہے پوری biology آنی چھے پوری physics آنی بڑھتی ہے ہمارے کو یار physical chemistry ہے یہ وہ chemistry تو آنی چھے اور mathematics بھی آنی چھے نہیں تو question کیسے solve کریں گے اور انگریزی بھی اچھی ہونی چھے تو سب سے difficult subject ہے بیٹا chemistry پڑھانا سچ بتا رہا میرے کو بہت زیادہ پڑھنا بڑھتا ہے پر میں وہی بہت رہا ہوں اتنے experience کے بعد تمہیں ایک assignment دیتا ہوں ٹھیک ایک well knit آپ کے fuels بنے ہوئے ہیں پہلے اس کو solve کر لو اپنا material solve کر لو اگر وہ 100% ہو جاتا ہے آپ اس کے بعد جو مرجی کرو میرے سے جو مرجی ڈاؤٹس پوچھو جہاں مرجی کے پوچھو ایٹکنز پکڑ لو بیٹھ جاؤ میرے ساتھ physical chemistry کرنا چاہتے ہو نی ہے نا کیا ان کے وسطی ایٹکنز پکڑو بیٹھو میرے ساتھ فضا چلتا ہے کیا physical فنار پکڑو بیٹھو میرے ساتھ ہے نا organic کرنا چاہتے ساتھ پکڑو سولیمن فرائد بیٹھو میرے ساتھ اگر کرنا ہی ہے ٹھیک ہے نا جیسے صدار صاحب بولے university physics پکڑو اور آ جاؤ میرے ساتھ فیمن نوٹس پڑو آ جاؤ میرے پاس ٹھیک یہ ایک elite چیزیں ہیں پر پہلے بیٹھا اپنا basic player ہو اپنا basic آتا ہو تب آگے کریں گے تو جو buffers کا fuel ہے بہت اچھے سے کر لینا ٹھیک کیونکہ اس سے پتا نہیں چلے گا otherwise آگے نا مشکل ہوئے گی تو چلو ایک question تمہارے سے discuss کر رہا ہوں جس سے آپ کو ساری جتنی ابھی تک ہے نا اس کو تھوڑا سمجھنے میں مدد ملے گی دیکھو بیٹھے آپ کو ایک question دیتا ہوں کہتا ہوں find the pH of resulting solutions find the pH of 0.01 molar acetic acid having ka 1.8 into 10 to power minus 5 when will find the pH of 0.01 molar acetic acid having ka itna when number one initially initially شروع آدم number two when hundred mili liter of is find the pH of just a second find the pH of hundred mili liter solution of 0.01 molar acetic acid having ka 1.8 into power minus 5 پہلے بولا initially پھر بولا when when 20 mili liter of 0.01 molar na o h is added to it thik tisra question is when 50 mili liter of 0.01 molar nao h is added to it thik chotha question a when 80 mili liter of 0.01 molar nao is added to it thik 5 a gya when 100 mili liter of 0.01 molar acetic acid nao is added to it chhata question a gya when 200 mili liter of of yarni hum nao h ڈال r r sari jgah p a sari jgah me hum nao h ڈال te chal goe pahe twenty mili liter ڈال a pahe pahe ڈال a pahe 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 hundred mili litros ka pahe week acid ka pahe ka se nikal te ther minus is k answer douser pen se lg d pahe is equal to minus log of k a into c k power half hai na weak acid کے لئے کیا use کرتے تھے h positive is equal to under root of k into c that is k into c ki power half bor clear pahe is k a d rakh pahe k k c direct put k 100 mili liter ہے تو اس کو پہلے liter میں use کر na ہے normal ti چ یہاں normal ti اور molarity same رہے کیونکہ h تو ایک ہی ہے تو ہم اس میں کر سکتے تھے پہلے m1 v1 is equal to m2 v2 پہلی molarity ہمارے پاس 0.01 اور volume کتنا 100 دوسری molarity کتنی ہے بیٹا وہ نکالنی ہے اور volume کتنا 1000 کیونکہ پر liter نکالنا ہوگا کیا نکالنا ہوگا پر liter یہاں سے m2 نکال کر کے ہم یہاں پر put کریں گے بولو پہلا کوشن solve ہوا سبھی کو clear ہو گیا پہلا کوشن تو پہلے کوشن میں کیا فارمولا تھا ph is equal to minus log of ka into c power half اور c کیسے نکالنا تھا m1 v1 is equal to m2 v2 clear ہو گیا اب یہاں آجاؤ اب ہمارے پاس equation بنے گی اور equation کیا بنے گے بچو ہمارے پاس acetic acid is reacting with that of Na OH to give us CH3C OO Na plus that of water this was the equation or not ہاں جی اب یہ equation تھی اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ہمیں کتنا دے رکھا بھائی 100 mili liter into 0.01 یعنی اس کے mili mol کتنے ہیں 0.01 mili mol کتنے ہیں 1 second question میں اس کے mili mol کتنے add کیے 20 into 0.01 that is 0.2 تو اس case میں یہ limiting reagent ہو گیا کی نہیں یہ limiting reagent ہو گیا اس وجہ سے یہ تو ختم ہو جائے گا بچے گا ہمارے پاس یہ کتنا بچے گا یہ 0.8 بچے گا clear 1 mol is giving 1 mol تو 0.2 must be giving us تو اس میں salt بھی آیا اور اس کا weak acid بھی آیا تو it becomes a buffer کیا بن گیا buffer تو اب اس کا pH کیسے نکالیں گے pH is equal to pk a plus log of concentration of salt upon acid جہاں salt کی concentration کتنی ہے 0.2 اور اس کی concentration کتنی ہے 0.8 pk a ہم نکال سکتے ہیں بولو clear ہو گیا کی نہیں ہو گیا یہاں تک سمجھ میں آیا اب آگے آجو اس میں ہمارے پاس یہ تو 1 نہیں رہے گا ہے نا اس کوشن میں یہ 50 into 0.01 that is 0.5 still it is a limiting reagent ٹھیک if this is a limiting reagent what will happen now یہ ختم ہو جائے گا اس کا کتنا بچے گا 1 minus 0.5 تو یہ 0.5 بچا اور اس کا کتنا بنے گا دونوں برابر ہو گئے تو یہاں concentration of salt and acid weak acid is equal تو یہ پہ 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 کیسے نکلا پہ کے برابر نکل گیا کیونکہ بفر پہ 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 کیسے نکلا بن گیا بولو کلیر اس کوشن میں یہ تو 1 ہی ہے اب یہ کتنا دے دیا ہمارے پاس 18 2 0.01 یعنی 0.8 still it is a limiting reagent or not ابھی بھی limiting reagent ہے تو یہ بنے گا 1 minus 0.8 کتنا آیا 0.2 اور یہ کتنا آ گیا 0.8 بولو کلیر again salt بھی ہے اور اس کا acid بھی ہے تو again it is a buffer تو buffer ہے تو یہاں پہ pH will be equal to p k a plus log of concentration of salt by acid ہے نا جی salt by acid ٹھیک جہاں پہ salt کی concentration of کتنی آئی 0.8 اور اس کی کتنی آئی 0.2 solve کر سکتے بھائی آگے آجا جاؤ اب یہاں پہ یہ تو 1 نہیں ہے اس کے کتنے ملی مول آگے 100 into 0.01 کیا اس کے 1 ملی مول آگے تو 1 will react with 1 is there any limiting reagent now there is no limiting reagent no limiting reagent تو اس کا ملہ پورا یہ بھی ختم یہ بھی ختم صرف یہ بچا کیا salt اب یہ buffer نہیں ہے اب کیا ہو گیا salt اور salt کس کا بنا weak acid strong base کا تو اب pH کا کون سا formula لگے گا 7 plus half p k a plus half log of c لیکن c کسے نکال ہو گئے بیٹا یہاں پہ 1 ملی مول بنا ہے ملی مول کا مل 1 into 10 to par minus 3 مول ٹھیک ہے جی اور volume کتنی ہوئی total 100 یہ 100 وہ کتنی ہوئی 200 into 1000 isn't it یہ cancel ہو گیا جی تو 0.5 into 10 to par minus 3 آ گیا ہاں جی بس minus 2 تو اس کو آپ اٹھ کر سکتے اب c میں clear ہو گیا c کیسے نکال سمجھ میں آیا ہے نا total volume سے divide کرنے کا moles divided by volume into 100 ہے نا جی اب آج ہو یہاں پر last یہ تو 1 ہی ہے یہ 2 ہو گیا 200 into 0.01 کتنا آیا 2 now this is a limiting reagent یہ limiting reagent ہو گیا so یہ ختم ہو گیا 1 will react with 1 تو اس کا 1 رہ جائے گا strong base کا اگر strong base آ گیا تو salt کی کوئی اوقات ہے نہیں تو اب یہ base کا pH نکلے گا یعنی یہاں پہ پہلے pH نکلے گا minus log of OH negative اور OH negative کتنے آئیں گے 1 millimol بڑھنا تھا نا یہ تو اس کی concentration OH کی کیسے نکال ہوگے 1 millimol millimol کو کیا mol میں convert divided by total volume 100 یہ 200 یہ کتنی ہوئی 300 into 1000 یہ cancel 1 by 300 concentration آئی اس کو یہاں پٹ کیا ہم نے اس سے نکالا pH اور پھر 14 میں سے کیا minus pH تو دیکھو بچے اس question کو تھوڑا دھیان دوگے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا یہ شروعات ہم نے کیسے کی تھی acid سے acid کا بن کیا گیا buffer buffer کے بعد buffer with buffer with maximum buffer capacity سمجھ میں آئی بات اور پھر یہ کیا بن گیا ہمارے باس again سے buffer اور یہاں کیا بن گیا salt last میں کیا ہو گیا base بیٹا ساری کہانی ناب دی ہم نے acid سے شروع ہو کے base تک پہنچ گئے بیچ میں buffer بن گیا بیچ میں salt بن گیا تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ buffer اور salt کے question تو same ہے question تو ایسے 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 اگر اس میں weak component component بچ جاتا تو buffer ہوتا ہے اگر weak اور strong دونوں نہیں بچتے تو کیا ہوتا ہمارے پاس salt ہوتا ہے اور اگر strong والا بچ جاتا ہے تو اسی کا pH نکلتا ہے وہ ایسے بچا تو ایسے ویسے بچا اچھی ڈروائنگ ہے بولو clear سمجھ میں آگئی کوئی دکھت اس میں ہاں جی ارمان جی بولو ہاں جی کیونکہ ہمیں پر لیٹر نکال نہیں ہوتی وہ 100 ملیٹر کا ہے مولیریٹی پر لیٹر تو اس کا solution ہم نے جو 0.01 مولر ہے وہ کس کا لیا ون لیٹر solution کا لیا کیا اتنی اچھ پوسٹیف ہوں گے تو آپ کو دیکھنے کتنی اچھ پوسٹیف ہوں گے اس لئے ہمیں پر لیٹر کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو آج پی ایچ میں نے پوری طرح سے کلیر کر دیا ختم کر دیا ہم نے strong acid strong base کا pH کیا تھا weak acid weak base کا pH کیا تھا concentrated acid base کا pH کیا تھا poly basic acids اور poly acidic base کا pH کیا تھا ٹھیک mixer with equal volume acid added to acid acid added to base base added to base unequal volumes acid to acid to acid acid to base base to base اس کے بعد ہم نے کیا کیا salt salt میں ہم نے weak acid strong base کا pH دیکھا پھر پھر acid weak base کے salt کا pH نکالا پھر weak acid strong base solution کا pH نکالا پھر buffer کیا simple buffer کا pH نکالا کیونکہ وہ ہوتا ہی salt کا ہے اس کا acidic buffer کا pH نکالا basic buffer pH تب نکالا جب buffer capacity maximum ہو گئی ٹھیک تو یہ سارے pH کے case بھی ہو گئے سارا ionic equilibrium ہو گیا اب ایک topic آپ کیا بچا ہے salt hydrolysis ٹھیک solubility product کیا ہے کی میں جانتا ابھی time بچا ہے تمہارے پاس لیکن وہ تھوڑا ڈیڑھ گھنٹے کا topic ہے اور بیچ میں میں توڑنا نہیں جاؤ گا کیونکہ اگر بیچ میں توڑوں گا اس کا مجھا خراب ہو جائے گا solubility product is the most important topic of equilibrium most important one اگر کسی teacher کو یہ بول دیا جائے کہ اینی equilibrium میں سے صرف ایک question ڈالنا ہے اس کی پہلی پرسند ہوگی solubility product سب سے important last topic رکھا میں solubility product ٹھیک طرح طرح سے اس کو پڑھانے کی کوشش کروں گا آٹھ طرح کے questions کے ہوتے ہیں آٹھ ہو طرح کے question class میں کراؤں گا practical application سمجھاؤں گا تمہارے practical میں بھی کام آتی ہے ٹھیک پر ابھی شروع نہیں کرنا چاہوں گا کوئی جائیں گے صور اس کا solubility product کا میں نے کیا بتا expression بتا بات ختم ہو گئی کوششن تو کروائے نہیں ابھی جب تک کوششن نہیں کروا ہے تب تک فائدہ نہیں ہو گا ٹھیک تو we'll take it in the next class کبھی کبھی 10 منٹ پہلے بھی چھوڑ جاتے ہوتے ہیں چلی thanks lot